ہلکا سا ایسے کرپ کی فارم میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر ہم اوپر لے جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جسر و لا تواسر ربی و تمام الخیر اللہم آئینی اللہ ذکرکا و شکرکا حسن عبادتی کا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو کیا حال آپ سب کا ہم ہم سٹارٹ کرنا رہے ہیں اینڈنگ شیپ آف با ٹھیک ہے اور ہمارا دی سان ہے الحمدللہ اینڈنگ شیپ ہمارے پاس ایک ہوتی ہے ٹھیک ہے سو ہم جلدی کام ہو جائے گا ڈان پڑی اینڈنگ کے لئے جو ویٹھ ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پائیو یا سکس ٹوٹس کی جو کہ ہم نے شروع میں بھی پڑا ہے اور شیپ جو کنٹینے ہوتی ہے وہ تقریبا اس طرح سے ہوتی ہے لیکن ایسی ہو کی نہیں لائک تھوڑی تھی ڈیفرنٹ ہوگی اچھا یہاں سے آپ نے پیچھے سے کبھی بھی لٹا رہ سے کنٹینیو کیا یہ یہاں سے ہلکا سا ایسے کرو کی فار میں لے کر آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر ہم اوپر لے جائیں گے یہ اصلاح میں نا یہ پوائنٹ جوتا ہے نا یہ والا اس میں تھوڑی سی شارپ نیس ہوتی ہے اس پوائنٹ پہ یہ ٹھیک ہے اب شارپ نیس ہو گئی پہلے نہیں تھی ہنے کلم کے ساتھ تھوڑی سی کی ہے اور یہ جو بیٹھ ہے نا یہ 5 یا 6 ڈاٹس کی ہوتی ہے اور یہ آپ کو پتا کہ یہ جو سرکل ہوتا ہے یہاں پہ ایک مند ہے وہ 3 ڈاٹس کا بنایا جاتا ہے اس کے نا تھوڑی سی سٹروک اچھا سی پریکٹس کرنے ہم نے ٹھیک ہے اسے دوبارہ سی کرتے ہیں یہ سٹروک ہے یہ پیچھے والا ٹھیک ہے یہاں سے یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے نا یہ اوپر والا یہ یہ اسے تھوڑا سا نا سٹریٹ فار میں آتا ہے اور یہاں سے پیروہ اندھی فار میں کرتے ہیں ہم کنتینئے سے کنت کرتے ہیں یہ اچھا یہ سٹروک ہے اس کے آپ نے چھے پریکٹس کرنے ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے سٹروک یہاں پہ ٹرا کی ہے آپ نے اسی طرح سٹروک اصل میں ان کی پریکٹس کرنے ہی ہے آپ نے یہی پڑی ہوئی ہے اصل میں یہ جو ہم نے باقی تیسری شیپ پڑی تھی نا یہ ویسی ہی ہے بس فرکی ہے کہ اس میں ہائٹ تھوڑی زیادہ تھی اس میں تھوڑی کام ہے اور یہ پوائنٹ میں وہ چھوٹا سے اس طرح سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں نا اسے وہ مس سیں گے ٹھیک ہے جو اس میں مسٹیک کیا ہوتے ہیں نا وہ دیکھتے ہیں ہم کرتے کے ہیں سٹورنٹس ایسے کرتے ہیں اسے کنتینئو یہاں سے ایسے لے کر آتے ہیں انکر کو ٹھیک ہے پھر اسے کنتینئو کرتے ہیں وہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا تو آپ میڈل شیپ میں اس طرح سے کنتینئو کریں ایسے کر کے یہ یہ ایک طریقہ یہ میڈل میں بھی نہیں آتا نہیں اینڈنگ میں آتا ہے ٹھیک ہے یہاں میں میں کراس لگا رہی ہوں ایسے بلکل بھی پریکٹس نہیں کرنے یہ جو میں نے آپ کو سٹروک بتایا ہے یہاں تک دیکھ کر جائیں یہاں سے شارپنس کے ساتھ کنتینئو کرنا ہے اچھا ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے بیس لائن خراب نہیں کرنے اپنی یہ جو ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے بیس لائن یہ دیکھیں اگر میں اس پوائنٹ کو نیچے کنٹینئو کرتے ہیں نا پیچھے سے تو یہ آ جائے گا پورا یہاں سے نا دیکھیں یہ سٹروک یہاں تک اگر صحیح پیچھے بنایا رہے ہیں نا تو اس بیس لائن پر پورا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آ گیا نا پورا تو یہ جو سٹروک ہے نا یہ بیس لائن ہے یہ پیچھے والا پوائنٹ اور آگے والا سیم ہونا چاہیے ایک تو یہ غلطی ہوتی ہے کہ یہ کرو آپ اپسٹ ڈائریکشن میں بنا دیتے ہیں دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ جیسے یہاں سے شروع کی ہے یہ جب نیکسٹ بنائی ہے مثال کے طور پر اسے نا ایسے نیچے کر کے تو کنٹینئو کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہ بیس لائن اور یہ بیس لائن کتنا فرق آ گیا تو نیچے نہیں لے کر جانا بلکہ آپ نے یہاں سے اس کو اوپر اٹھا کر لے کر جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ اوپر جاتا ہے یہاں سے جب شروع کریں گے نا تو یہ ڈیپنس ہود ہی بن جاتے یہاں پر اور یہاں پر ایک اور چیز میں منشن کر دیتی ہوں یہ 3 ڈورٹس ہوتے ہیں ٹوٹل ویڈس جو ہوتی ہیں ہمارے پاس 5 یا پر 6 ڈورٹس کی ہوگی ٹھیک ہے یہ پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں چلیں یہاں پر ہمارا باہ کا حسل میں لیسن ہو گیا ہے کمپلیٹ جو ہم نے انڈویجوال شیپ ہے وہ دیکھ اس میں ہمیں 3 شیپ پڑی ہیں سٹارٹنگ کے لیے تو وہ میڈل کے لیے 3 اور اینڈنگ کے لیے 1 اچھا چلیں یہاں پر اب ہم ایک کام کرتے ہیں ہم سٹارٹنگ اور اینڈنگ شیپ اور میڈل شیپ ان تینوں کا کمپنیشن دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ کیسے آئے گا یہ ہوگی سٹارٹنگ شیپ یہ ہوگی ہمارے پاس چھلیں کر لیں گے میڈل ٹھیک ہے اور یہ میڈل ہوگی اب ہم نے لکھنا ہے اینڈنگ اینڈنگ یہ چلیں یا پھر اینڈنگ کی پہ جائے ہم یہاں پہ کرتے ہیں ایک اور میڈل شیپ یہ یہاں ہم نے کی ہے اینڈنگ ٹھیک ہے یہ کچھ لکھا نہیں ہے کوئی وارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے بس جو ہے وہ رائٹنگ میں ہم نے یہ سٹارٹنگ شیپ دیکھی یہ میڈل یہ بھی میڈل یہ اینڈنگ نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر سٹارٹنگ میڈل اور اینڈنگ جو ہم نے شیپ پڑی ہیں ان میں کچھ ورڈز بھی دیکھیں گے لیکن ورڈز کے علاوہ کنیکشن صرف دیکھیں گے باقی جتنی بھی شیپ سٹارٹنگ والی ہیں ان میں دونوں کو لے کے میڈل والی بھی تینوں شیپس جوز کریں گے اور اینڈنگ والی بھی جوز کریں گے ٹھیک ہے تو ہم نے ڈیفرنٹ شیپس کو لے کے تو صرف ان کو جوائن کر کے تو لیکھیں گے باقی ورڈز انشاءاللہ بات میں بنانا سیکھیں گے ٹھیک ہے چلی ہے آئے ہاں آپ نے یہ لیکچر انجوائے کیا ہوگا اپنا ریویو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اگر آپ کو بھی کوششن ہو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا ربنوں کا بہت دیتا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ